روشن جن کے رہو سے نظریہ کا چراغ ہے اہدے وفاتی تاریخ میں انہی کا اندراج ہے آج ہم کے پی آفیس میں کراسی پولیس آفیس میں بیٹھے ہیں اور یہاں ہم ان فیملیز کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جو گزشتہ سال دو ہزار پیس سترہ فروری دو ہزار پیس شام سات بچ کر دس منٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے کو ناکام بنایا ہمارے پولیس کے جوانوں نے ہماری رینجر کے جوانوں نے جس میں ہمارے چار جوان شہید ہوئے اور انیس کے قریب دخنی ہوئے ہم ان کی فیملیز سے بات کریں گے کہ آخر اس دہشت گرد حملے کے بعد وہ کس مشکلات سے کس دہنی اور نقصیاتی ازمائشوں سے دجوے اور ان کا حوصلہ کیا ہے ان کے کیا عظم ہے ان کے جو پیاروں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اس دہشت گرد حملے کو ناکام بنایا اور اس کے بعد اب ان کے کیا ان کی فیملیز کے کیا تاثراتے ہم وہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنا تارکھ سروائیے جی میں محمد طریقہ نے چلیس کی اہلیوں میں آپ کا نام کاؤسر پرگی کاؤسر بطول شوہر آپ نے انگو کس طریقے کا شخص آیا حضیمدار مہربان اور بہت اچھے تھے بہت خیال اتنے والے اپنی ڈیوٹی کے بارے میں وہ کپنا سنجیدہ رہتے تھے کس طرح کے جو ہے وہ امزوائی تھے پولیس کے ڈیوٹی میں اچھا تھا کہ ہماری لیے بھی وہ چھوٹی نہیں کرنا پسند رہتے تھے انہیں اپنے بطن سے عشق تھا چاہر یہی بچہ تھی کہ انہوں نے کس طورس کو جائنٹ لیا اور شاہدہ ان کا خواب تھا تھی کہ دورانی ادھر جب میں نے ان کے کاغذات نکالے تو ان کے تب کاغذات میں لکھے ہوئے تھے کہ انہیں ایک شہدت یعنی سب شہدت چاہیے اور شہدت بھی ایسی کہ جیسے ہمارے ہیرو پومیز ہیرو نے دی محضر عزیز بھٹی تاشید مہناز یہ ان کی خواب یا خواہش تھی جو اللہ نے پوری کر دی یہ ان کے خوش نصیبی اور شاید میری بھی کہ اللہ تعالی نے انہیں اتنا بلند مقام عطا کیا میں اس سے اللہ شکر گزار ہوں کمی ان کی بہت محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے فزیکی طور پر مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں تو ان کی شہدت بھی خبر سوئی تو سمجھ نہیں آیا لیکن شہدت کا سن کے اب یقین کیجئے ساکت ہو گئی میں کہ انہیں شہد اللہ نے ان کی منزل دے دی ان کی دعائیں قبول ہی مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کچھ بھی نہیں آرہا تو اس پر سمجھ نے جب مجھے پتا چلا کہ ان کی شہدت ہو گئی ہے آپ یقین کیجئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اللہ کا شکر عدا کروں یا جب آپ کو یہ دہشت در حملے کی اطلاع ملی تو آپ کے ذہن میں کیا خیالات تھے میں مستوسم سر رابطے میں تھی مجھے سارے شبی اطلاع ملی کی کیپیو پر حملہ ہوئے لیکن میں اپنے حضبین کی جزت مندی کو یا اس کے محکمے سے محبت کو خلاج تحسین بیش کروں گی جو انہوں نے مجھے آخر میں تک کیے یقین نہیں ہونی دیا کہ کیپیو پر حملہ ہوئے ہیں وہ کہتے رہے سب خیر ہے سب ٹھیک ہے آپ سے رشان نہ ہو یہ تھانک لسٹ حملہ ہوئے ہیں میں مستلسل پونے نور تک ان سے کانٹیک میں تھی اس پر وہ شاید زخمی ہو چکے تھے کیونکہ ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے میرے ان کے الفاظ یہ تھے میں نے کہا میں انتظار کروں گی اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ چھے کہ میں انتظار کروں گی خیامت تک آخری الفاظ ان کے یہ تھے کہ میں انتظار کروں گی میں انتظار کروں گی کیونکہ بھائی مجھے لینے آ چکا تھا حالت کیپیو کے ٹی بی کے ذریعے سے کھپتہ چل رہے تھے روز ملہ کی زندگی میں آپ کی کیا تک دینی آنے ہیں ان کے پاس سے میں مجھ پہ ذمہ داریاں ساتھ ہو گئی بچوں کے حوالے سے اپنے گھر کے حوالے سے پہلی یہ تھا کہ پیرنس کے ساتھ میرا تابون پیرنس کا ہمارے سے بہت زیادہ تابون تھا میرے والدین ہمارے کے قریب ہی رہتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ میں دن کے وقت اپنے گھر پہ ہوتی ہوں ازار کی وقت اپنے والدین کے گھر پہ ہوتی ہوں کیونکہ میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں بڑا بیٹا ہے میرا چودہ سال کا ہے دیس کا دس سال کا ہے آلہ افسران کی آپ کو سپورٹ حاصل رہی ہے بہت زیادہ انہوں نے ہر پل ہر لمحہ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ میرے میکے کے بعد پولیس دپارٹمنٹ سالوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے بہت زیادہ کیا سائلس معلوم کرنا بچوں کا پوچھنا بچوں کی لزرٹ کے دین عید کے دین باقرہ عید کے تہواروں میں ریزرٹ دیتے ان کی کال وہ خود آتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آلہ افسران اتنے باخبر ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کے ریزرٹ جے پہ بھی آپ کو کال کر کے پوچھتے ہیں دابطے میں رہتے ہیں تو شاید یہی بچہ ہے کہ ہماری پولیس دپارٹمنٹ میں جتنے بھی اہلکار ہیں یا افسران ہیں وہ شہدت صرف سے بھی پیچھے نہیں آتے ہیں یا بہت زیادہ عظام کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد تن پولیس پالے انہیں پیچھے نہیں چھوڑیں گے یا ان کی ایک پیمجی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے شاید شہید کے کیا حاپتے ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا بنے بڑے ہیں ان کے دو بیٹے ان کے فارس تھی میٹم کی ایک بیٹا ان کا پولیس دپارٹمنٹ میں طرف آئے دوسرہ حافظ قرآن بنے ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بن رہا ہے چار پارس تھی دو چکے ہیں اپنے بائٹ کے فارس کے مطابق اور ایک ایڈیوکیشن کی طرف ہے سیونس نے ہے اپنے پیپرز چل رہے ہیں بھی کیا کہنا چاہیں گے دہشت گلدوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ جی میں کہنا چاہوں گی کہ میں تم کا لذہر استعمال کروں گی کہ آپ قابل نہیں ہو کہ آپ کا لذہر استعمال کیا جائے میرے حزبن چہید ہوئے میں دو بیٹے تیار کر رہی ہوں بطن عزیز سے قربان کرنے کے لئے اتنے جانے کتنے ہی ماں اپنے شوہر اپنے بیٹوں اپنے بھائی اس کو اپنے بطن عزیز سے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تم جتنا آگے بڑھو گے ہمیں پیچھے نہیں پاؤ گے ہم بلٹ کے مقابلہ کریں گے اپنے بطن عزیز کے لئے ہم ماں و بہن و سب کی دعائیں پلس پورٹ رینجر پاک اپ پاچ کے ساتھ ہیں کچھ کہنا چاہوں گی اے عزیز وطن اے پاک وطن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے عزیز وطن اے پاک وطن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تیری رحمے اپنی لخوں کی مشل روشن کر دیں گے ارزرہ تیرا مقدس ہے اے عزیز وطن ہم تیرے لئے وہ جان کی ضرورت جان دیں گے وہ سر کی ضرورت کر دیں گے پاکستان زندہ بات سمپلی زندہ بات